بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج چھتروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں کہ انتہائی خوبصورت بہت ہی زبردست ہیلدی یہ چھترے نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کو مندری نسل کا جو ہے چھترہ کہتے ہیں مندری نسل بسیکلی کجلوں سے ملتی جلتی ہے اس کا فیس جو ہے اس کا بناوڑ جو ہے وہ کجلوں کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس کے جو کان ہے ان کی علاقی خوبصورتی ہوتی ہے اور کانوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو مندری نسل کا جو ہے کھترہ کہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ افضائش جو ہے دیرہ گزی کا علاقوں میں ہوتی ہے دیکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ہیلدی جانور ہے دوسرے جو چھترے ہوتے ہیں مختلف قسم لوہی ہے چکوال والی سائیڈ پہ جو ہے بھیڑے پالی جاتے ہیں ان سے یہ بہت بہتر ہے کجلوں سے بھی یہ زیادہ ہیلدی نظر آ رہے ہیں دیکھنے میں اور اس کی جو ہے سب سے زبردہ چیز یہ کہ جو آٹھ تھی جب لے کے آیا ہے منڈی میں تو اس کی جتنی بھی اون ہے اتار کے ان کو نہلا دھلا کر لائے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ان کو وائیڈ کلر کا جو ہے بلکل نکالا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں دیکھیں ان کے جو ہے باڈی دیکھیں کہ بلکل ہیلدی ہیں دوستو یہ جو ہے کسٹمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا جانور جو بھی اس کے دل کو باجے سکسٹی فائیو ٹو ایٹی تھاؤزنڈ ان کی ڈیمانڈ تھی اور جو ہے پندرہ سے بیس جانور یہ بیچ چکے تھے اس سلسلے میں جب ان سے ہم نے بات کیا وہ آپ کو بتاتے جی اسلام علیکم والیکم سلام جی جی سر کیا نام ہے آپ کا محمد رفیق جی رفیق صاحب یہ جو چھترے ہیں آپ کے یہ کس نسل کے ہیں یہ مندرے ہیں مندری نسل ہیں ہاں جی اچھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بڑی پورا یہ دیکھا ہے منڈی میں ماشاءاللہ اسٹم سب سے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کٹنگ وغیرہ ساری وہ کروا کے لائے ہیں انہوں کروا کے جب یہ ادھر لے کے آتے ہیں نا جی گاڑی لوڈ کرنے سے پہلے ایک دو دل پہلے کٹواتے ہیں صحیح ہو گیا تو یہ کیا ریڈہ تھی جانوری اس کا دقریبہ یہ جی کوئی اسی دار کا ہے کوئی ستر کا اور یہ دونڈے ہیں سارے سارے دونڈے ہیں اچھا ماشاءاللہ جی تو یہ کیا ڈالتے ہیں ان کو کھانے میں ابھی جو منڈی میں چنوں کا چھلکا ڈالتے ہیں کھنک ڈالتے ہیں اور کھر ڈالتے ہیں اچھا جی اور یہ خود پالے ہوئے ہیں آپ نے ہاں جی خود پالے ہوئے ہیں کتنا عرصہ ان کو سمالتے ہیں آپ ان کو ہم نے سمالا جی آٹھ منہ آٹھ نو منہ سمالا ہے تو ابھی آپ مطمئن ہیں جو سہولتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے ہاں جی اچھا اس میں یہ آپ کے جانور ماشاءاللہ بہت خود رہے ہیں تو یہ سمجھ دے کہ ریٹس ہی مل جائے گا در اس بار ہاں جی ابھی بیچے بھی ہم نے اچھا ماشاءاللہ آٹھ دس جانور بیچے بھی گاہ کھا رہا ہے مطمئن ہیں آپ اچھا یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے فیڈ جو ہے تیار کی ہوئی ہے یہ جو بھی انہوں نے بتایا ہے شلکہ وغیرہ ہے دوسرا یہ انہوں نے ماشاءاللہ تیار کر کے رکھا اس میں پانی کی یہ گیلن وغیرہ بھی بری ہوئی ہے جانوروں کو پلانے کے لیے اور جانور اس نے ہمیں بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں حالانکہ گرمی ہے حبس ہے لیکن یہ ایک اچھے آنر کی نشانی ہے جی کہ انہوں نے جانور جو ہیں بڑے اچھے سلیکے سے صفائی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ جو شلکہ وغیرہ یہ گو کے ڈالتے ہیں آپ یا خوشک ڈالتے ہیں نہیں یہ خوشکی ڈالتے ہیں اچھا یہ خوشک ڈالتے ہیں آپ صحیح ہے طفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ ہی جی دوستو میری اگر یہ ویڈیو پسند دی ہے تو میرے چینل کے اچھ ڈیبل او جے ایک خوشی ٹیگنم سے اس کو ضرور سب سے کرو کیجئے گا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا مگنہ سفر ہو